اور میں اسی لئے ایسے مرد ہوں میں کیا کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سب شخص دیوس ہے دیوس اس انسان لو کہتے ہیں جو اپنے گھر کی محرم عورتوں کو بہائی کرتے دیکھے اور اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہم سب دیوس بن چکے ہیں یہ ہماری بہن ہے نا ہماری بی بی ہے نا ہماری ماں ہے نا جس نے ایسا لباس پہنی فرقی نہیں پڑتا بھائی میرے فرق بلکہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں تو چمکیوی یہ چیزیں اور یہ نکو وہ لڑکی سے شادی مت آئے کر وہ بہت ہی ملائن دیکھتی ہو پورے برخے میں رہتے ہیں بیوی تو وہ جس کو دیکھ کر زمانہ کہے واہ جی واہ کیا لائے ہو تم بیوی تو وہ ہے بیوی وہ ہے میری کہ جب لے کر چلوں مزار پہ اور گاڑی پہ شادی ہو گئی تو لوگ کہے واہ بھائی واہ تو انہیں لائے جو کچھ لائے باقی کسی کو نہیں گلی بھائی چونکہ میری بیوی میرے لیے نہیں ہے میری بیوی ایک شوپیس ہے میری عزت کی وجہ ہے میرے لیے عزت لانے والی چیز ہے سارے زمانے کی نظر ہے پھر میری ٹکی ہوتی نا اور پھر میں وجہ بن جاتا ہوں پورے سماج میں وہ ہوتا ہے نا ٹاور گروش خلیفہ بن جاتا ہوں سب بلتے ہیں ایسی اپنے کو بھی لانا ہے بھائیہ کی جیسی بھائیہ یہ تو حالت ہے ہمارے اور ہمیں بیدین لوگوں کی بات نہیں کر رہا پھر میں اپنے پوائنٹ پر آ رہا ہوں یہ تو وہ لوگ ہیں جو دیندار ہوتا ہے بیدین لوگوں کو چھوڑ دیجئے ہم تو ان کو کاؤنٹی نہیں کر رہے ہیں بیچاروں کو انہوں نے تو کوئی دعویہ بھی نہیں کیا دینداری کا چلی چھوڑ دیجئے یہ معاملہ تو ہمارے دیندار لوگوں کا ہے جو فلاں فلاں مسلکوں سے جماعتوں سے اور تنظیم سے جوڑے ان کی خواہشات ختم نہیں ہوئی اب تک